ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو کابو میں نہیں آ رہا لگاری صاحب ہر چیز ہی مہنگی ہے مرگی انڈے دالیں چاول آٹا مطلب پیٹرول گیس بہران ہے ہر چیز ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ پہلے تو صرف غریب کی پہنچ سے دور تھی اب تو متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی محروم ہو گیا ان چیزوں سے 0.23% جو ہے وہ کم ہوئی ہے ایک روپے میں ایک پیسہ ہوتا ہے ایک پیسے کا 23% ایک پیسے کا مہنگائی کی شرح یہ کم ہوئی ہے اس کا ہم ڈھول بجا رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی مہنگائی کم ہو گئی بھائی 0.23% ہوتا کیا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے اور جو بڑی ہے وہ تو آسوان کی طرف جا رہی ہے اور لوگ بچارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ کیا کریں اس مہنگائی کا کیا سبزی نہیں کھا سکتے ڈال نہیں کھا سکتے چکن نہیں کھا سکتے گوشت نہیں کھا سکتے لوگ مٹی کھائیں کیا کھائیں لوگ ریت کھائیں لگوں کے کھانے کے لیے اب آخری بات یہ رہ گئی ہے کہ وہ جو دریائے سندھ کا اور پاکستان کے دیگر درائوں دریائوں کا جو بیچے نہیں گئے جو بچ گئے بیچنے سے اور اوپر انڈیا لگ وہ کر رہا ہے وہاں سے جو پانی آ رہا ہے اس کے اندر جو گھدلہ پان ملا جائے گیا وہ پیئیں اور جیئیں ورنہ نہ جیئیں کس نے کہا ہے جینے کے لیے تو آپ کی جینے کی ذمہ داری تو حکمت نے نہیں لی ہوئی ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سانس لینے پر بھی ٹیکس لگ جائے گا لگے گا معلوم یہ ہو گیا کہ ایچ ایچ ٹو او کا جو فارمولہ ہے وہ جو ہے وہ لے جائیں گے یہ اپنے پاس اور رکھ لیں گے اپنے پاس اور پانی کے بنانے کا عمل اپنے پاس رکھیں گے اور اس کو جو ہے مجھے دیکھیں ایک بات کا میں سیریس ہو کر بات کر رہا ہوں کیا ہوا کہ یمن کے دریائے جو ہیں وہ بڑی کمپنیوں نے خریج لیے ہیں مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جن کوہ توں نے پاکستان کے تین دریاں بیچے وہ پاکستان کے ان دریاں کو نہ بیچیں معلوم ہوا کہ کوئی انٹرنیشنل پانی کی کمپنی آگئی اور آپ کے دریاں لے کر چلی گئی آپ بیٹھے ہوئے دنیا کا جو فوڈ باسکٹ تھی یہ ملک یہ علاقہ یہ خطہ یہ سرزمین دنیا کی فوڈ باسکٹ ساری دنیا کو کھانا یہاں سے ملتا تھا اب ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہمیں گندوں نہیں مل رہی ہے ہمیں اس بات پر مل رہے ہیں ہمیں ذریعہ جناس نہیں مل رہی ہے ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ہے ان نے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے اور اب یہ صورتحال ہو گیا لوگوں کے پاس رات کے کھانے کے بھئی آپ دیہارے کو تقسیم کریں نا چھ سو سا سو آٹھ سو روپے میکسیمم مزدور کے دیہاری ہے آپ اس کو تقسیم کر کے بتائیں کہ آدمی روٹی کیسے کھائے گا اس کے چھے بچے ہیں دو میاں بیوی ہیں ایک ماں ہے اور ایک باپ بھی ہے اب ان کو کھانا کھلانا ہے وہ شخص کیسے کھانا کھلائے آئیں اس کا کوئی سائنس بتائیں کہ کس طرح سے وہ بیٹھ کر کھانا کا ہے روک ہی روٹی جو ہے وہ بھی پوری نہیں مل سکتی اس لیے کہ آٹا بھی مہنگا ہوگی ہے آٹا بھی مہنگا ہوگی ہے روٹی مہنگی ہوگی ماضی کے ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا اگر پاکستان کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے تو زندگی میں لوگ ترپ رہے ہیں بہت برے طریقے سے ہم جاتے ہیں بلک کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھی ہے لوگوں کی زندگی لوگ جو ہیں اتنے پریشان شاید پہلے کبھی نہیں تھے جتنے اب ہیں اس قدر مہنگی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے اس قدر لوٹ مار کہیں بھی نہیں تھی اوہ مائی گاڈ پورے ملک میں ہر جگہ پر لوٹ مار کے کارخانے لگے ہوئے ہیں لوگوں کو تھانے لوٹ رہے ہیں پٹوار لوٹ رہا ہے لوگوں کو جہاں جاتے ہیں وہاں لوٹ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار بھی پشلی حکومتیں ہیں ہر وہ گناہ جو یہاں ہو رہا ہے یہ جو کمال ہے نواز شریف کا اور آصف زرداری کا کہ آج بھی وہ ایک سو ساٹھ روپے ٹرماتر بیچ رہے ہیں آج بھی جو ہے انہیں آٹے کی قیمت ایک سو پندرہ تک چینی کی قیمت ایک سو پندرہ تک پہنچا دی ہے اور زرداری اور نواز شریف نے آج بھی آٹے کی قیمت جو ہے وہ ستر کھٹر روپے تک لے گئے ہیں یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں یہ تو بڑا کوئی کمال ہے ایسی جادوگر ہم نے نہیں دیکھیں جس طرح سے جادوگر یہ ہیں یعنی ان کو اپنے دور کے سارے کام بھی ان کے کام نظر آتے ہیں یہ تو بڑا کمال ہے یعنی چینی کی قیمت ان کے دور میں ایک سو پندرہ تک چلی گئے ہیں تو یہ اس کے ذمہ دار بھی ہیں وہی ہیں اس کے ذمہ دار بھی نواز شریف اور آصف زرداری ہیں یا لوگ بات نہیں مانیں گے ہم کیا کریں ہم میں تو چاہتا تھا کہ تالیاں بجاؤں لیکن وہ لوگ نہیں مانیں گے لوگ بولیں گے کہ یہ جو بولڈ رہا ہے بندہ یہی پاگل ہے کہ اگر ایسی بات وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بھی پچھلے ذمہ دار ہے جو قیمتیں یہ بڑھا رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی پچھلے والے ہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے اچھے سلیں یہ تو مہنگائی کی بات ہوگی نا لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اس پورے انٹرویو میں جو آپ نے بھی سنا ہوگا صاحب شاکری صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو بات کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کامیاب ہوگی اس میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے ہے حکومت والے مسلح بچھا کر نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کرے کہ نواز شریف واپس نہ آئے انہوں نے بھیجا کس لیے تو پھر خط کیوں لکھا ہے وہ خط لکھے جاتے ہیں اس طرح کے خط ہماری حکومت نے بھی لکھا کرتی تھی مادر میں جیل تاب سین کو بھیج دیا جائے فلان کو بھیج دیا جائے اسے کچھ نہیں ہوتا ہے اس طرح سے چودری نصار نے پچھتر خط لکھی ہوں گے اور کیا ہوا تھا پھر ان خطوط کا اور ان کے جناب خطوط بھیجنے سے کیا ہوگا اجاز شاہ کے یا جو جادوگری ہوتی ہے تو اس جادوگری سے کیا ہوگا وہ جادوگری یہاں تو کر سکتے ہیں برطانیہ میں کون جادوگری کر سکتا ہے تو حکومت کیوں نہیں چاہتی ہے حکومت بلکل نہیں چاہتی ہے حکومت کو اپنے انجام نظر آتا ہے اگر وہ یہاں پر آتے ہیں تو حکومت تو پھر ہوا ہونے کو ہے لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لئے حکومت خاصی سرگرم ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اور بھی کلپ ہے دکھاتے ہیں پھر مزید بات کریں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اگر مطالبہ کیا گیا تو یہ سلسلہ کافی لمبا چلے گا تو لگائی صاحب حکومت یہ باتیں کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کرایا جائے برطانیہ کے قانون کے مطابق ایسا ممکن ہے برطانیہ کا قانون یہ ہمارے انکر نے نہیں بنایا ہے برطانیہ کا قانون اور وہاں کا آئین عوام کا وزڈم ہے عوام کا شعور ہے عوام کی دانش ہے عوام غیر تحریری آئین ہے لیکن دنیا کا ایک ایسا مضبوط آئین ہے جس نے صرف وہاں کے لوگوں کی تہذیب سے وہاں کے لوگوں کے تمدن سے وہاں کے لوگوں کی بودھ و باعث سے وہاں کے لوگوں کی ایک طویل جد جہا سے جنم لیا ہے اور جس طرح سے وہ تشکیل پایا ہے کا نہیں ہے یعنی پاکستان کے آئین کے ساتھ جتنا کھلوار ہوتا رہا ہے جتنا مزاق ہوتا رہا ہے پاکستان میں قوانین کے ساتھ جس طرح کا مزاق ہوتا رہا ہے تو ہمارے انکر سال سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں بھی اسی طرح سے قانون کا کھلوار ہوتا رہا ہے میں کہتا ہوں ہاں برطانیہ میں قانون کا کھلوار ہوتا ہے قانون کا مزاق اگر ہمارے کلر بھی وہاں بیٹھے ہوں گے ہمارے کلمل بھی وہاں بیٹھے ہوں گے اگر ان کے مفاد میں تو وہیں بیٹھ رہیں گے اگر ان کے مفاد میں نہیں ہیں تو یہاں بھیجنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ نہیں بھیج رہے ہیں ایسی خامکہ کی باتیں ہیں آپ نے تو یہ بات کہی نا کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے مطلب حکومت یہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس سے حکومت کو کتنا نقصان ہوگا کیونکہ آپ کو لگتا ہے نون لیگ سیاسی اگر حکومت تو ان کو واپس لانا چاہتی تو بھیجتی کیوں سارے کے سارے رمال لے کر آنکھوں آنسوں پوجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں مکر کر کے گئے بہانہ کر کے گئے فلان کر کے بھئی کونسا مکر کونسا بہانہ آپ کی ساری کے سارے رپورٹیں آپ کی تھی یا جو آپ کے سرکاری بورڈ بنے ہوئے تھے وہ رپورٹیں دے رہے تھے آپ کی وزیر جو ہیں وہ جا کر پوری کی پوری رپورٹیں دے رہی تھی اب تو نئی بات وزیراعظم نے خود بتائی ہے کہ جناب وہ تو رو رو کر ان کا حال خراب ہو گیا تھا وفا کی وزیر محترمہ شریف مزاری کا وہ رو رہی تھی کہ جناب بھیجا جائے رپورٹیں آپ کی ایسی آ رہی تھی تو آپ نے بھیج دیا تو اس میں کسی کا بہانہ کرنے کا ان کو اب لگتا ہو غلطی کی بھیجنا نہیں چاہیے تھا نہیں غلطی کس بات کی تھی یہ رپورٹیں اگر اتفاق ہسپتار سے گئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں یار اتفاق ہسپتار نے بیمانی کی تھی وہ اگر کسی اور ہسپتار سے گئی ہوتی یہ تو جناب ان کے اپنے ڈاکٹرز ان کے اپنے منسٹر کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے ان کو بھیجا نہ گیا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا کوڑ کو کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی ایسی ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اچھا بس لازت کوشن اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسے نون لیگ سیاسی طور پر اور مضبوط ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہوگی اور حکومت کبھی نہیں چاہے گی کبھی نہیں چاہے گی کبھی نہیں چاہے گی کہ نواز شریف واپس آئیں وہ صرف ڈھول بجانا ہے بجا رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ہم اپنے اگرانے بڑھیں گے ملکی تاریخ میں پہلی بات دیسی گندم چوبیس سو روپے من ہو گئی ہے اور ملک میں گزشتہ جنوری سے جاری گندم کا بہران ہزار کوششوں کے باوجود بھی ٹلنے کا نام نہیں لے رہا روان سال حکومت چار مرتبہ کسیر مقدار میں گندم درامت بھی کر چکی ہے لیکن لگاری صاحب اس کے باوجود گندم کی جو پرائس ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس کے اب ذمہ دار کون ہیں لوگ نئے اپوزیشن ہے ذمہ دار ہر چیز کی جتنے گناہ اس ملک میں ہو رہے ہیں جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے جتنی ساری مشکلات اور مسائل آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپوزیشن کے وجہ سے ہو رہے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ پارسہ ہیں نیک نیت ہیں اور اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں اب وہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے نظیم افضل چاند صاحب انہیں تو ساری صورتحال کا علم ہے ہر چیز کا انہیں پتہ ہے اور کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر یعنی سارا سال تک روتے رہے ہیں تمام صوبے اور مرکز نے نوٹس تک نے لیا ہے کہ بھئی ٹڈی دل جو ہے وہ آ گیا ہے اور وہ تباہی کر رہا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کہ خبر فختونخواہ میں پنجاب میں پنجاب کے جو یہ ازلاں ہیں یہاں سے راجنپور میں درہ غازی خان میں رحمیار خان میں یہاں پر پھر اولے پڑتے رہے انہوں نے جو ہے کسانوں کے بارے میں سوچا تک نہیں ذرہ سیکٹر ان کی ترجیحات میں نہیں تھا لوٹ مار تھی مافیا کی اور بچارے مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو مافیاء اس کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ دار ہے وہ bھی اپوزیشن کی ذمہ داریا اپوزیشن کو چاہیے کہ مافیا کو کنٹرول کریں کیونکہ حکومت تو کنٹرول نہیں کرتی ہے نہ کنٹرول کر سکتی ہے نہ اس کے بس میں ہے نہ اس کا وہ ہے یعنی حکومت کے بے شک وہ ساتھ بیٹھے ہوں حکومت کے اقتدار میں بیٹھے ہوں جتنے بینی فیچری ہوں وہ حکومت کے ساتھ بیٹھوں تب بھی روکنا تو اپوزیشن کا کام ہے نا حکومت کا کام تو نہیں ہے حکومت تو شریف لوگوں کی حکومت ہے حکومت تو بڑے پارسا نیک لوگوں کی حکومت ہے عبادت گزار لوگوں کی تحجد گزار لوگوں کی حکومت ہے اور سارے کے سارے نیک پارسا لوگوں کے ان میں لوٹنے والا کوئی بھی نہیں ہے